بساری کے ایک یوک نے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد تین سال میں ایک ایسا سسٹم تیار کیا ہے جس سے بائیک کو چوری ہونے سے بچائے جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ خاص بات یہ ہے کہ بائیک بینا ہیلمٹ کے سٹارٹ بھی نہیں ہوتی بساری کاؤں کے رہنے والے دسویں کے چھاتر سنیل کمار نے یہ ایک کمال کیا ہے جس سے بڑے سے بڑے بھی حیرت میں پڑ گئے اس نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی کہ بائیک بغیر ہیلمٹ کے سٹارٹ نہیں ہوتی اس نے اپنی بائیک کے انجن اور ہیلمٹ میں ڈیوائس فٹ کر دی اب ان دونوں کو الیکٹرونک ڈیوائس کے مادہم سے کنیکٹ کر دیا گیا انہیس برشی سنیل کو ڈیوائس بنانے میں تین سال لگ گئے لیکن اس ڈیوائس کے خاص بات یہ ہے کہ بائیک تب تک سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک آپ ہیلمٹ پہن نہیں لیں گے اس نے بتایا کہ بھائی کی ایکسیڈنٹ میں موت ہونے کے بعد اس کے دماغ میں اس طرح کا وچار آیا اور تین سال کی محنب کے بعد اس نے اس طرح کی ڈیوائس تو یا کی ہے یہ آئیڈیا ہے میرے دماغ میں میرا بھائی جو تھا چھوٹا وہ ساگر جا رہا تھا تین سال پہلے تو میں نے اس کو بولا تھا کہ تم ہیلمٹ لگا کے جاؤ تو نئی مانا اور صبح ہوتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کھیل گرام ہے یہاں پہ ساگر روڈ پر تو وہاں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے میں دیکھا جب کہ میرے بھائی کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے تو میں بچپنی سے پروڈیکٹ بناتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی میں پہلے چھوٹے پروڈیکٹ بناتا تھا گاڑیوں کو دیکھ کر بناتا تھا اس بار میں ایسا کچھ بناوں کہ سب کو ملعب اس سے سیپٹی ملے اس وجہ سے میں نے ایسا سوچا کہ بینا ہیلمٹ پہنے آپ کی بھائی کے سٹارٹ نہیں ہوگی اس وجہ سے ایسی ڈیوائیس بنائی ہے میں نے مطلب کہ جب تک آپ ہیلمٹ نہیں پہنوگے جب تک آپ کی بھائی کے سٹارٹ نہیں ہوگی لاب اتنا ہے کہ جیسے ہی آپ ہلمٹ پہنوگے تب ہی آپ کی بائک سٹارٹ ہوگی تو اس سے جے ہے کہ آپ بینہ ہلمٹ کے بائک چلا آتے ہیں بائی چانس آپ تو سیپٹی سے چلا رہے ہو آرام سے چلا رہے آگے سے کوئی آ جائے گلتی سے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں سر میں لگ جاتی ہے چوٹ تو اس میں چان جانے کی سمباؤ نہ رہتی ہے ہاتھ پیر میں لگے تو کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک بھی ہو جائے گا پر سر میں لگ گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس بجے سے میں نے ایسی ڈیوائیس بنائی تھی کہ میں نے دسمی کے بعد آئی ٹی آئی گل لی دی دسمی میں پڑھ رہا تھا جب میں تو اس ٹائم پہ گھر میں تھوڑی پروپلم آگی تھی پیسے سے لے کے تو اس بجے سے میں چھتارپور میں یہاں پہ بس ٹین پہ کام کرتا رہا ایک سال تک پڑھائی ڈروپ رہی اس بجے سے پھر اس کے بعد میں میں نے آئی ٹی آئی کے لیے سوچا کہ آئی ٹی آئی میں کل لیتا ہوں ابھی تو اس کے بعد میں نے آئی ٹی آئی ابھی کمپلیٹ کی ہے دو سال کی آئی ٹی آئی کل لی ڈوائیس میں مجھے تین سال لگ گئے ہیں تین سال سے بنا رہا تھا تین سال میں ابھی مجھے سفلتہ ملی ہے ڈوائیس بنانے میں ابھی اس تھی تو بہت خراب کہ مجھے یہاں پہ چھترپور میں بھی آنا پڑتا ہے تو دوستوں سے ادھالے کا آنا پڑتا ہے قرائے کے لیے اب آگے تو ایسا ہے کہ میرے پاس میں اور بھی پروڈیکٹ ہیں کافی سارے تو اس کے وجہ سے مطلب میرے پاس پیسے نہیں ہو رکھی ہیں اور سرکار سے مدد بھی نہیں مل پا رہی اگر مدد مل جاتی مجھے تو میں اور بھی پروڈیکٹ بنا سکتا ہوں جس سے جنتا اور سماج کے لیے لابدائک مہنچی ہیں